بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نالائن دست کے مل دیئے ایک جملہ اپنے بزرگوں کو دعا لینہ سے پڑھا جس محمد والے محمد نے اپنے کردار دن آل سنو بغیر اٹھا اللہ منوالیہ میرے بانے انہوں نے باچھا ہوں دی اس نعمت دا شکریہ دا کرو خالق دنا میں چاہو کہ وجہ اللہ توڑے میرے ترازی ہوں نعرہ تکبیر شکریہ جی نعرہ رسالت اپنی زبان دی پاکیزگی دی زافے واسطے اپنی عزت واسطے اچھا بلو نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھ دو ہیں سرکار دے فرمان نو یاد رکھ دو ہیں سنت نبوی تے عمل کر کے ہاتھ بلند کر کے ہر حلالی بولے حیدری یا علی علی علیہ السلام خالق کائنات تمام مومنین دائس پاک ذکر چوے جتنے قدم مومنین ترکیائی نے زینہ توجہ اللہ پڑے عقیدہ دے مطابق تونہ بہترین نظر عطا فرماؤے واجب الاترام انتہائی واجب القدر عزت ماب عالی متوجہ نابی سید نبی چھا جیونا دے عزیزہ دوستہ بھیرامہ سمیتے پر خلوص صفح ماتم بچھایا یقیناً قبول ہے مالک توفیقات چضافہ تا فرما بس درانو بیڑے عباد رانو گھر جتن ذکر امام حسین علیہ السلام ہندہ ہے آقا سجاد باچھا دی نالائن پاک دست کا جو بیمار نے مالک شفائی کا مل عطا فرما جڑ مکروز ان کرزدار ان امام حسین علیہ السلام دے خزانے چتنا دے اپنے کرز ادا کرزکن تخصیصی دعا مانگو اس ظالم دور سے مالک کسے مومن نو کسے کمین دا محتاج نہ کریں مالک میرے بھائی انجافری صاحب اور جتنے تشیف فرمائے ماتمی مالک انہ دے رزق عزت چضافہ تا فرما انتہائی باج بلہ افترام مولا دے بڑی بہترین عزت دار دو بزرگ ہستی ہیں ملک انہ دا سایا سلامت رکھے جتنیاں بیٹیاں پردیچ نہیں مالک انہ دے نصیب نہیں پرماوے ایک ورے یہ اگر تشیف غور کرو تو بڑی بڑی دور تو عزت دار چاکے بادشاہ حسین دے ذکر چاہنے اگر ہر بندہ زواری تنی جا سکتا تو ہر بندہ ذکر حسین چھو نہیں آسکتا بڑی صاحب شاہ جی اور خاصوصا اتنی دور تو جو لوگ تشیف لائنے کسے ایک امام دے حرم تے جاندنے تے اتھے یقین رکھ جاندنے کہ مالک موجود ہے تو جتے چودہ تشیف فرما ہون مالک جتنے قدم سارے ٹرکیانے جو جو توڑی پریشانی ہیں مالک دور فرماوے مالک ساڑے ملک پاکستان دے خیر فرماوے پاک آرمین و کامیابی اطاف فرماوے اس علاقے دے جتنے شیعہ سنی حضرات نے مالک تمام دتفاق اور پیار قائم رکھے سارے دعاوں دے ایک دعا جی ٹھیک ہے جی پاک بی بی لاہور علی آقازادی دے چھے پتران دست کا مالک جو بے اولاد نے انہوں نے سواستے پتر عطا کرتا کہ حسین دے مات میں جزافہ ہو سکے وارث رکھ دیں بے وارثان تنجیریاں میرے مولا سن پردے والے وارث تھی زیارت نصیب فرما اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے ظاہور واسطے پڑے وجود چی جتنی طاقت ہے سلوات محبت بری سارے حضرات پردے جی اللہ ہوا اجازت اجازت سرکار انتہائی شکریہ ہر مجلس تحدیس انمت پردنا میں بزرگانوں سبق سنانا اور مات میں یہ واسطے پردا میرا دل ہندہ کہ اس قبول نماز نو بھی رہوان بزرگان نالباج مات ادا کیتا جاوئے اجازت ہے سارے اندی بادشاہ دے فرما انتہا نوکرید آغاز کرنا چاہ رہے مولا علی شہن چاہ بادشاہ رمانہ نے کہ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے بات تب بھی گرتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال کیا جائے چلو توڑے کوئی داد لےنا سے جملہ نہیں ایک ایسے جملہ پڑھتا بادشاہ رمانہ نے کہ وہ ہی کسی کی عزت کرتا ہے جو خود عزتدار ہو علی والا غرب اٹی جب بیٹھا ہے بابا جی بندہ علین وعلی اللہ پڑھتا ہے واجب نہیں عوجب ہے کہ دوسرے علین وعلی اللہ پڑھتا ہے عزت رکھا بھی کرے اور دی کنڈ پیچھو دا دفاع بھی کرے دور جیسے جارے ہیں لوگوں نے جینچے اپنے مند گھڑت بنائے خیالان دے مطابق اپنے عقیدے نو پروان چڑھا رہے ہیں جیڑا اپنا عقیدے نو ولایت علی دجام پیاندہ ہے او جیتے نسل سوردی رہن دیئے علی ہر کسی دے نصیب چیہ ہے ہی نہیں بندے ساڑھے تے اتراز کر دیں احتیاط کرو احتیاط کرو علی پڑھنچی کی احتیاط کرئے ہیں توڑی خموشی دی قسم ہے میں دادت لینی نہیں باننی ہوں دی ایسیت ہے اے دو بزرگان دا حکم سے میرے بانی بھجن ماتمیاں مالک کامیابی دے دے توڑی آستی جملہ پڑھیں جنا خیرات دیدنی انہ دہی دینی ہیں آخری بندے تک جیڑا بندہ کھاندہ ہے بادشاہ دی نالائندہ صدقہ او بولے باقی اندھی خیر جے دوسرے بندے نہ نہ میری گل نہ میں کرنا چاہنا میں نہ اپنے لفظوں نہ واسطے رکھنا نہ زائع کرنا ہاتھ جوڑ کے منت اس واسطے کر رہے ہیں کہ او بولے جیڑا اپنا رزق حلال کرنا جاندہ ہے علی بادشاہ دی فضیلت یا بادشاہ دی ولایت میں کہا جی میرتے نہ غصہ کرو اگر اتیاد کرنی چاہیتی سب تو پہلے اللہ کردہ نہ دیندہ کعبہ رہان صاحب مالک پاکتانو سلامت رکھے ایک واری جیڑے بندے نہیں بول سکے اپنے ذہن نہ ایک واری خود گھر جا کے سوچنا اگر علی کعبیچ ظہور نہ کر دے تُسی نماز گتھ مو کر کے پڑھ دے بھائی رائیلی ملان صاحب دیکھ کہتا ذہن چاہ کے بڑا خوبصور دوان دے علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا مرشد ایک جملہ مرشد بڑی خوبصورت گل اتنے ماتمی ازادار شیعہ سنی حضرات تشیف فرماؤ دین ہو ہے جو جناب سرورے کائنات دین اور لائلو جس تو منع فرماؤں ان منع ہو جاؤں اسی طرح جی کل رات میں ایک جگہ مجلس پڑھ گئے ہیں بابا جی اُتھے دیر اہل سنت تشیف فرماؤ سن انہوں نے کہا جی کامران بھائی تو سیتھے ولایت پڑھنی جی میں پھر انہوں نے ایک جملہ پڑھیا اسے تو میری ولایت مکمل ہوگی جتنا میرا ذین ہے جتنا عقید ہے اس نے مطابق میں گل کر دیتی اللہ دیکھیا نہیں ہے منی ہے رسول اللہ دی زبانتو جنت بیک ہی نہیں ہے منی ہے رسول اللہ دی زبانتو جرے صرف اہلان دے ہو تو اڑا نالوی دو فرشتے نے ساؤنڈ آلے نالوی کیمرے آلے نالوی پڑھا نالوی چپا نالوی دو سارے نالوی ویکھے کسی نے نہیں منی ہے اس واسطے کے رسول اللہ فرمایا اے علی اسی اپنی مرضی تو نہیں پڑھ دے جدو غدیر تھے سانو کائنات دا عظیم ترین توفہ رسول اللہ نے دیتا نا کہ اے ہے ولایت علی جیڑا بندہ تو انہوں کوئے نا کہ اے تھے پڑھ لو اے تھے نہ پڑھو فوراں سوچ لیا کرو اے علی دا منکر نہیں اے نبی دا منکر ہے بڑی پیاری گل جے لے پانو شنا تھوڑی جی گل اپنے بزرکان دی سنا دیا پاگل جی لگ دے اے بڑا سیانا حالانکہ دو مترادف گلہ نے جنہوں نے سمجھ آئی سار جی پاڑی توجہ اپنے پاسے گرانا گرمی لگ رہی ہے میں کہ چلو ہوا دے دی پاگل جی لگ دا ہے بڑی صاحب جی میرے بڑا سیانا تردہ تردہ درباری چھا گیا حاکم محل چھے درباری منتظر اے دوڑ کے جا کے تخت اٹھے بیٹھ گیا آج بسم اللہ جی مالک پاک پاڑی انسان اضافہ کر لو اے تن جگہ ایسی ہیں اے جتے بانی ہوندی ایسی تھے پنجی کو باوہ جی کو اتھے بھی نوکری سردار کو اے تھے باوہ نبی چھا جی کو بٹی صاحب کو بھی بھائی جند کو بھی درباری منتظر اے دوڑ کے جا کے تخت اٹھے بیٹھ گیا سپاہییں دوروں بیکھیا سنو سٹے نیزے سزے کول آئے انہوں لائے مرد تھے لیسے تے ہم ماریا چنگا ماریا چھوڑیا پھر تخت اٹھ گیا انہوں پھر سٹے گیا پھر ماریا سر جی چھوڑیا پھر تخت اٹھ گیا تری جیاری پھر سٹے گیا چاچہ جی پھر ماریا چھوڑیا پھر تخت اٹھ گیا بیٹھ گیا میں نے نبیہ کے چیخہ ماننے شروع کر دیا میں نے نبیہ کے چیخہ ماننے شروع کیتے ہیں میں پانچ منٹ تیرے تخت بیٹھا میری اے حالت ہو گئی ہے اللہ جانے تیرا کے حال ہونا ہے بچا اے حوصلہ ہے تیرا سارا دن مہار کھانا ہے اے اتنی مہار بھائی تیرا حوصلہ ہے تر گیا جملا تاڑی زہت آستی کیونکہ اکثر میرے نانا جانا تر گیا برا کیتا نے مارنا نہیں سی چاہی دا آخر میرا سکا ہے جو معافی منگو بلکر کوئنج کرو میرا کھانا لے جو بابا جی کھانا بادشاہ بھیجوئے گا کسی کٹوری چھالند نہ بھیجوئے گا اوچنگا پلا تھال چکیا سرطن لب رہنے اور یار کیڑی مسئیبت نو پہ گیا اتھے لب جا کے کتھے گا اور درگنی لب گیا اور فلانی گلیچی ویک ہوتے اور مسئیبت علی گلیچی ویک ہوتے شاید ملیا کی تھے ٹوٹا جے مکانے بیٹھ ہے نالج دے کتہ بیٹھ ہے این اکول آکے سلام گئے جو درگے منہ ماف کر دینا تسی بھی درگے بابا جی محاف کر دینا مافید اور پھر مارنا آگئے ہو بابا مارن نہیں آئے مافی منگن آیا ہمیں پھر مافی منگن جیرے ڈار گئے ہو مافی منگن آیا میرے بانی صحیح ایک ہے کھانا ہے کس بھیجے ہے باچھا بھیجے تری ایسے اچھا 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 ہاتھ اچھا کے میرے کتے دے گے رکھ دیو سلام ہے جیرے بندے پہنچ گئے لو بزرگ بیٹھن تصدیق کر لے نا صحیحید بیٹھن رہزن باچھا بھیجے تری ایسے کھانا تو کتے کے رکھ دو میرے ایسے بھیجے نا میں نے رکھو کتے گے تاریخ پڑھ کے دیکھ لے نا بزرگوں کو تصدیق کر لے نا کھانے دا تھال کتے گیا ہے کتے مو پرے کر لے بابا جی انہا سارا کچھ سٹے آ چھوپیاں چھوپیاں لائی ہیں سامنے بٹے ہی ہیں ایک سوال کر لی تر کو پوچھو ایسے باستے بیٹھا انہوں نے کہا یاد نرازگی لڑائی تخاوف تیرا بات چھد نہ لے وہ تیرے کتے مو کی پرے کر لیا ادھا تو سو جان دے نہیں نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا اور بحلول کے کتے نے بتایا یہ جہاں کو کتہ کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا بابا جی بڑی توڑی خیر ہو بجی بڑی خوبصورت گل بزرگاستے کرا مات بھی دیکھا کتنی توجہ کرنے کائناچ میری تن کتے ہیں تن نظر پئیے پوچھو میرے کلو دسنا میرے آنکھ بانڈا ہے ایک بحلول دہ کتہ ایک اصحاب کاف دہ کتہ ایک ناظر باچہ دہ کتہ ہو گئے تن کتے ناظر باچہ چھکارتے نکلیا ہرنا دیکھئے کتے چھوڑے مرشد گل چھوڑے ہرنا آگے آگے کتے پچھے پچھے کتے دی فطرت اندھی جب تک انہوں شکار نظر آندا جب بھونکتا جاندا تو دورتا جاندا کتے آگے پچھے ہرنا آگے گئے دور دے دور دے دور دے کتے پچھے ہرنا آگے ہرنا دور دے دور دے نجفے اشرف دی حدوچ داخل ہوگو یہاں کتے باہر کھڑے گئے گئے بابا جی میں جملہ پڑھا لگا میں نہیں پتا کڑا بندہ اس گلدی خیرات دے سکتا ہے جملہ سننا جی میں گلد وڑے ہستے کرنے لگا اجرے حج کر کے آئے ہو ایک واری مازمازر دے نظر ہاتھ کھڑا کرنا کتے مندیں حجی بیٹھے نہیں تھے ایک دو تین چار پانچ عمرہ علیہ بھی ہوگئے ہوگتے ہیں نا اللہ پہ گھروں پہ ہوگئے ہیں نا میں بھی ہوگئے آجا اتھے لکھے کافر کا داخلہ منع ہے اے جی جی بولو تو سیگھے چلو جنہیں نہیں گئے مالک تانوں لے جائے تے اتھے ہی رہنا ہے تے واپس نہ آنا اتھے لکھے جی کافر کا داخلہ منع ہے اجرے میں نے دسنا نجف چی کتے لکھے کہ کتے کا داخلہ منع ہے بابا جی ہندوالے نے جتنے نہ گولڑا شریف چاچڑ شریف پاک پتن شریف اتنا سب شریف ستے ہیں مگر اینا چوہ اشرف کوئی نہیں جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے نادریہ شکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے امام حسین باچہ تنو سلامتا رکھن پاک کی توڑی اس طرح اضافہ کریں نوی نظم تنو سنا رہے ہیں حق تے نوی بندی تے نوی سنا رہے ہیں تو میری تیسید بھی اجازتیں دیندی ہے حجی کہ میں حجی کم کیوں کر رہا اندیرا کم کر سکنا ہو کر رہا پاکی سب گل سنو سر جی کربلا دے میدان اچھ کربلا دے محمد نے کربلا دے شبیع بجہ اللہ نے کور بولایا اگر پہنچ جائے گلت خیرات دے دینا گلت اڑے آس تلی جس لیے حسین باچھا سارے علف لام میم دے شامل ہو گئے شامل اللہ یا حسین باچھا نے جنابِ باس تو کول بلایا بابا جی ڈہر واری سنے ہیں خیمہ لگ گیا باچھا نے چراغ بجھایا اس طرح جی آؤ شیر تنو سنا رہے ہیں حسین باچھا نے بھراد پس دے کے گلگل کی تھی دل ہے آباس چراغوں کو بجھایا جائے دل ہے آباس سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی جل بابا جی انتہائی شکریہ جیرے خیرات دے سکتے ہیں ان آواز تے گل منگ کے داد لائی نہیں دیا علی والے آگے علی پڑھ کے کیوں داد لما جتنا اندر علی ہو سا ہوتا ہے بندے بول سن میرے با نہیں سکتے ہیں مالک پھلتا انہوں سلامت رکھے مالک توڑے بزرگان دسائی توڑتے سلامت رکھے اور ساری پریشانی دور کرے سیت اندر علی شیر انتہائی خوبصورت تو انہوں سنا رہے ہیں ایک ایسی ہستی ٹورتی ٹورتی کری بھائی حسین باچھا دے سامنے قدمہ دہت آیا باچھا کے تو جانا ہے قدمہ دہت آیا مولا کیا میرا اس خون اس قابل نہیں کہ کربلا دی زمین جی شامل ہوئے حسین باچھا نے اپنے صحابی دے چہرے دے بہت سایت آباچھا دے کہرمان دے نے ابو مئیہ کی عبادت بھی انہیں خاک لگے آپ زمزم کو پسینہ بھی تیرا پاک لگے آپ زمزم جان اب تجھ سے ہجابوں کو ہٹایا جائے جان اب تجھ سے ہجابوں کو ہٹایا جائے حسن یوسف کو تیرے دل پہ جھکایا جائے دل ہے آبا میں نوکر دی بابا جان تواڑی عزت دی کا سمجھے میرے بڑے اوپے ہوگا جہاں اکبر کا سر وہی جان کا سر حسین کا زانو ہے مسابات لرہم انتہائی شکریہ مالک پاک کی ذکرت صدقہ سلامت رکھے مرشد نمبر کے ساری جنہ دی دعا کامران دنال ہے جنہ دی وجہ تو کامران ہے اے جھولی چاہ کے میں دعا منگ رہے ہیں ایک بندہ بھی اس میں آرتے ہیں سرکار میں نو خیرات دے دے مہرازی ہیں شیر توڑے آستے پاڑے ہیں قربان جائیے جنہ بے باس تردر تردر قریب آئے حسین باچہ بھی را دے پاس دے کے دن باس پاک سجدوں سے نہ جس سجدیں جدا کر غازی پاک سجدوں سے نہ جس سجدیں جدا کر غازی ہاتھ میں لے کے علم اپنا دعا کر غازی ہاتھ میں لے کے علم اپنا دعا کر غازی تاکہ آزان میں اکبر کو چھپایا جائے تاکہ آزان میں اکبر کو چھپایا جائے کتنا واجب ہے علی سب کو بتایا جائے دل ہے دواری جائے آزان میں دنہ جائے رسول خود کو بھی جائے 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 سب کو بھی دواری سب کو جدا کر غازی ہاتھ میں لے کے علم اپنا دعا کر غازی ہاتھ میں لے کے علم اپنا دعا کر غازی تاکہ آزان میں اکبر کو چھپایا جائے کتنا واجب ہے علی سب کو بتایا جائے دل ہے عباد ایک مات میرا حکم ہے اگر اجازت ہو تو سنا دے کون ہے جناب سعیدہ جی میں تیرہ اس کائنات تے حجت ہیں اے میں تیرہ تے حجت ہے جناب سعیدہ بائبل ساڑھے بھیرامہ عیسائیان دی کتاب کرسچن زی اوڈج ایک مطیدہ چپٹر ہے ایک عبارت انکلوڈ لکھی گئی اوڈج there appear a magnificent woman clothed with the sun moon under her feet and upon her head a crown of twelve stars پھر جنت میں ایک مخدومہ نمودار ہوئی clothed with the sun the sun the sun the sun the sun the moon under her feet baby the parents and upon her head a crown of twelve stars baby the sir تکتاج جنت جبارہ ستارے لگے ہوئی بانو دیکھ کے ان آسکین دیکھ کے نالے ماتمی دا حکم سی چولا میں کر پڑھ دیں کون ہے جناب سعیدہ دو بیبیاں دا تعرف ایک قصیدے جکرانے ایک او بیبی جری اللہ دا پڑھ دا ہے دوسری او بیبی جری اللہ دے پڑھ دے دا پڑھ دا ہے صبح صبح بندے تھاک جانتے انہوں نے آشتہ نہیں کیتا ہوں دا اللہ کی نویر چھا جنے بڑا اچھا ناشتہ کرائے سارے جنابے فرزہ پاک صلی اللہ علیہ ہاتھ جھوڑ کے پوچھے بیبی تُسی سنو دسیہ ہے کہ اللہ الف لام لام ہے اللہ بیبی اسی دیکھے نہیں اسی مان لیا بیبی تُسی دسیہ ہے میرا بابا رحمت والعالمین بیبی اسی مان لیا تھوڑے بندے بولن اتنے بولن جتنے میں نے چاہیے دنے بیبی تُسی دسیہ ہے میرا شوہر وجہ اللہ میرے بانی چاچو جی بیبی اسی مان لیا بیبی تُسی فرمایا ہے میرے بچے جنت دے سردار بیبی اسی مان لیا بیبی تُسی سبدا تعرف کرایا ہے آج تک توڑا تعرف کس نے نہیں کرایا جنابے سیدہ نے دیکھے جیرے گال کہ جنہوں کسیدہ سنان لگا کسیدہ نہیں ہے پتہ نہیں کتنی زندگی ہیں دا میرا عقیدہ ہے بی فرما رہے ہیں زہرہ کا تعرف بھی زہرہ ہی کرائے گی زہرہ کا تعرف بھی زہرہ ہی کرائے گی حرفوں کی گواہی میں توہید سمائے گی انجیل کی مسجد میں قرآن کا کعبہ ہوں صدرہ میری چوکٹ کی تہذیب بتائے گی ابو جی مام حسین بات سے دیکھتا میں پریشان نہیں ہویا بندے نو گل سمجھ نہیں آئی شیر لیکن تو انہوں سنان لگا بی بی ہاتھ جوڑ گیا کہ سین تُسی دست سنو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر اے تسبیر توہید ہے بی بی میں نے آج تک اے نہیں پتا چلیا کہ تُسی کری عبادت کر دے ہو کتنی کو خیرات دے سکتے ہو شیر چانے شیر پڑھنے لگا بی بی دے کے گل کے یاد دیں میں اپنی بھی تسبیر میں بس خود کو ہی پڑھتی ہو کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کرتی آپ جی ہو جی مالک سلامت رکھے زندہ بات رو چلو پھر کسے لے توڑا موڈ ہویا تھے پھر تنہوں سنا مانگا ہے میری مجبوری میں لفظ زائے نہیں کر دا کسیدہ توڑی خدمج پیش کر بلکل نماز کسیدہ اجازت ہے پڑھا جی کسیدہ سنا دیں ایک اپنی عزت واسطے سلوات باواز بلند پر رسائی ذات ہے میں نے پوچھا ہاں کر دوں انشاءاللہ بشرت زندگی چھے ربی لبل میرے پتر نے پھوڑی بھی سائی ہے انشاءاللہ بشرت زندگی ناکریو سے میں نے پوچھا اے میرے خدا ایک تو کافی ایک سلِ اللہ دونوں نے کہا حیدر کی محبت لازمی ہے 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 ایک خیال نہ ہو کے میں نے سننا میرے مزاج دے مطابق سننا پھر لکھا ہے شیر انہوں نے آستے پاڑے ہیں جنہیں نمی گل سن کے دعا دینا چاہتے ہیں عشق علی کا آدل میں ہو تو یہ نہیں ڈرنے دیتا ہاں یہ نہیں ڈرنے دیتا ہاں یہ نہیں ڈرنے دیتا سلمائے سہے ہر ایک شجے سلمائے سہے ہر ایک شجے نالین سے جو کر دے زائے پھر کیوں نہ کہوں حیدر کی ولایت لازمی ہے حیدر کی ولایت لازمی ہے باو جی انہوں نے دیکھ لانگا اے میں گلت آڑے آستے پاڑے ہیں ہمیں گلت آڑے کو داد لینے چاہ رہے ہیں پریشان ہے اس فرس انہوں نے کئی بندے نہیں میرے مزاج نہ واقع ہو پاڑے آستے بھی کسیدھا پڑھاں گا بندہ داد کیویں نہ دے ہوئے مرے ابھی ہوئے ہو تو یا علی کی ڈھانا میرا کا امجھے ایک شیر ہور سن لو آکھے سوکے ہوکے باو جی سننے جی گا آدم سے سات اکس کا صدقہ مانگ رہے ہیں ہاں صدقہ مانگ رہے ہیں جو پیدا ہی نجس ہوئے وہ فتوہ مانگ رہے ہیں ہاں فتوہ مانگ رہے ہیں جو سوچتا ہے یا بھوکتا ہے جو سوچتا ہے یا بھوکتا ہے اور ذکر علی اسے روکتا ہے الہاج بھی ہو اس شخص پہ لحنت لازمی ہے 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 امام زمن توٹس آئے سلامتا ہے بسم اللہ انتہائی شکریہ لہنٹوان نال ناما ماتا میرے باب بزرگ سمجھنے کے بھوکتا ہے کامران ٹلہ پہ گیا ولی کا نور حقیقت چھپا نہ پاؤگے نماز روزہ بھغز میں بچانا پاؤگے ہزار سازشیں تو کر کے دیکھ لے ملا جو حق نبی نے کہا ہے مٹانا پاؤگے جب تک کام کعبہ ہے جب تک کام کعبہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے بھی ہو یں ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے شریعت سے بڑا ہے ادھر علیہ سے گھر پڑا ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے اس باپ کا بیٹا ہے تو کیوں بھونک رہا ہے لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا یہاں بھی اس سے جلتے ہو وہاں بھی تُو نے ہے جلنا جب تک اللہ اللہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے نام علی کا زندہ 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 ہے بھائی ساونڈ والے کے ایک منت تھوڑی جی پیشلی آواز کھول دینا تھوڑی میری علیوی نام علی کا زندہ ہے ایک اکلائم توفہ توڑے آستے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام بزرگان دی صحت اسلامتی آستے نام آتمی دی کامیابی آستے نام بیٹی اندر پردے سلامتی آستے بڑی صاحب مرشد محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے علی ہر حال میں نفس خدا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے علی الحمدللہ میں چھپا 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 ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے علی جب سا کی ایک کوسر ہوا ہے کسی کم زرف کی اوقات کیا ہے کسی کم زرف کی اوقات کیا ہے کہ جب خود کی بیعہ نے بھی کہا جب تک رب کا چہرہ ہے جب تک رب کا چہرہ ہے نام علی کا زینہ ہے ہماری حق ہماری حق ہماری حق ہماری حق ہماری حق ایک کسیدہ اور فردہ ہماری حق ہماری حق ہماری حق تو لو اپنے سراؤن نے گریہ دی جتنے مومنی دورو دورو جونی ہے تو یہ میرے بڑا پیارا بھائی دی ہلو آیا ساتھ مالک دے اس طرح جھوڑ دافہ کرے شیر دوارے ہستے گھور پڑے ہیں نام علی کا زینہ ہے 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 بران صاحب مجھے جی بڑھ بڑھ سرکار اے شیر دے میں نے اس مندے دات دے سکتے لیے جس مندے نے بسم اللہ دی عظمت دہ پتا ہے نمیچہ جی نام علی کا زینہ ہے علی آیتوں کی ابتدہ ہے علی آیتوں کی ابتدہ ہے علی آیتوں کی ابتدہ ہے علی وارس سلی اللہ ہے جنہوں سمجھے یہ تو بولے علی سے کس لیے تو جل رہا ہے علی سے کس لیے تو جل رہا ہے علی نبیوں کبھی مشکل کشا ہے علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے ہویا کیا تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے کہ ان کا ابھی والد لابتا ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے نام علی کا زینہ ہے تک سجدہ کلمہ ہا ہے جیو امام حسین سلام دکھنے روز 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 کیا بات ہے کیا بات ہے باجن کیا بات ہے سباناللہ میں تواڑی اس محبت دیکھ وہ دو کسیدھے ہوئے پڑھنا لگا اداد ہے دو کسیدھے پڑھ دیم دو سن لو میرے بات اچھا یہ بسماللہ بسماللہ آؤ بسماللہ آؤ بسماللہ تواڑی انظارہ سرکی ایک کسیدہ لوگ ایک اپنے ماتمی دو حکم پڑھیں لوری سنا دیاں اور ایک اپنے بزرگر نانا جانا شکسن بیئے صاحب دا کسیدہ سنا دیں راضی ہو تھک کہتے نہیں بیٹھے ایک بھٹی صاحب دو حکم ہے ایک میرے ماتمی دو حکم ہے دو میں پورا کرن لگا داد ان توڑی زمیں پھر ٹھیک ہے بند نا سمجھتے میرا قصور نہیں سینے توحید دے بچ میرے بانی نانا صاحب باؤ جی سینے توحید دے بچ لیلت القدر دی بہو جنابی لیلہ نے جیو سد کے دو زانو بے کے گہوارہ شبیعہ پیمبر دے پینگی دورنو ہچ لیا جھولیچ ارام کن کر رہے ہیں طبیعت اللہ اکبر دی سورج جنابی اکبر ارام فرمارن ہے ایم آدمیوں دا حکم ہے دا پورا کر رہے ہیں سینے نے ران صاحب مالک توانا صاحب سلامت رکھے پینگی درور لائی تے پتہ نے گلوری جیتھی ہے وہ حکم کر رہے ہیں دو نویں شیر بھی ہے اگر سرکار بیٹے صاحب اچھ آج تے سن لے نا اگر پچھلے دو شیرہاں تے اس میارت دا دیتی تے اگلے دو نویں نہیں تے بھائی جن دا حکم دا کسی دا اکبر تجھے دو لوریاں جلدی جلدی ہو جا جماں سجدہ کریں کونوں مکاں کر کے دعا بولے ازاں زلفوں سے ہی چہرہ چھپا جھولا تیرا ہے موجزہ غازی کا تُو ہے آسرا حسن کے کبریاں سو جا آلیاں کے مصطفی سو جا ہو حسن کے کبریاں سو جا آلیاں کے مصطفی سو جا اکبر تجھے دو لوریاں مالک مالک باکتانو سلامت رکھے زندہ آباد لے تُو ہے ملا مالک باکتانو سو جا مالک باکتانو مالک باکتانو ہوا مالک باکتانو مالک باکتانو باکتانو مالک باکتانو باکتانو صرف اوہ بندہ بولے جنہیں رسول لے فرمان دے مطابق علینہ واضب مند آئے باکتانو ہم کو غالی کہہ رہے ہو اپنی ذرا بتلاؤنا ہم کو غالی کہہ رہے ہو اپنی ذرا بتلاؤنا توڑ دو احرام حج کے شرم تھوڑی کھاؤنا جس جگہ اُترا علی جس جگہ اُترا علی پھر تُو نے کیوں سجدہ کیا باڑی جتنی سلام اللہ 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 ہمیں حسائن دے مالک کوئی غم ندبے آؤ تھوڑا رل کیونہ بی بی انہوں پرسا دے لیے جنہوں نے سکے بیران دی لاش تو بھی کسی روانڈ نہیں دیتا مسائب دے عاشق لوگ تشیف فرماؤ ایک جملہ توڑی زیادت آستے پڑھا بابج میں کدی کسی مجلس نہیں آکھا کہ رونا نہیں آرہا تو جکہ سر کر کے گناہ دی معافی منگو کدنی آکھا کند کر کے بہجو ایک منت کرنا غریب اندہ تذکرہ ہے جی میں دل لائے سن لو بڑے صاحب جنازے چے ہر بندہ دے بھائی فیصل صاحب جی کوکاں مار کے نہیں روندہ نا مالک تو انہوں نے سلامت رکھے میں گل کیتی جنہوں نے سمجھ آگئی جنازے دے ہر بندہ دے کوکاں مار کے نہیں روندہ کئی قبرستان پہلے پہنچنے ران صاحب کئی چھانچ کھلو کہ بابا جی انتظار کرنے کئی پانی پیناست روک جننے لیکن جنازے دے کدی سجے کدی خبے پاسے ٹوٹ دا جاندہ نا لوگوں نے پچھنا پہجے دے یار اے مرنہ لے دے کیا لگ دا ہاں علی دیاں دیاں دے غمہ چینج رویا کرو فرشتیاں نو پچھنا پہجے اللہ اے نا بی بیاں دے کا کروں میں قربان جوان توڑے ہائے کروں تھوڑا اس بی بی دے تذکرہ کرنا چاہنا جن دے زندگی گھٹا ہی دو کھڑے رہنا کوئی اپنے پتر نو جھڑک برداشت نہیں کردا دیر تسی عزدارہ کو رسنے ایک جملہ توڑے راستے پڑھ رہے ہیں ضرور نہیں کہ ہر بندہ ہی اچھے وین کر کرو میں نہیں آکھیں گا جتنی توڑے دل چھے معرفت ہے نا اتنا ہائے کر لینا وہ ہائے بھی توڑی مرضی خوش قسمت ہی نہیں دیکھو دنیا دار ہو کے حجاب اللہ نو مہمان بنائی بیٹھے ہیں انہیں بزرگوں کو رسنے ہیں نا اے حزدار دستے نے کہ پردے چو بی بی آن دیا نے جنہیں عزت توحید نے جنہیں اللہ دا پردہ نے مجلس شروع ہون تو پہلے آن دیا نے مجلس مکن تو بات جان دیا نے آؤ تھوڑا انہوں نے نال سامنے ایک قدی ایسی ایک قدی ایسا جہاں جا جائے جرا حسائن باچھا دے زخمہ دا مرم ہو جائے تھوڑے حزدار دستے ایک جملہ پڑھا لگا ایتھے باری محلج کسی دھید پیو نو کوئی ماردہ ہوئے اپنے ایمان نا دستا دھید چادر بچائے گی یا پیو بچائے گی جنہوں نے ہی سمجھائی کئی بندے کرنے کامرانا ہاں پیو بچائے گی کیا سمجھ دیو کہ چار سال دی بطول نے بابے نو بچانا اس تے کچھ نہ کیتا اسی اے ضربہ ماردہ ہاں سینڈ کدی سجے پاسی آن دیا ہی کدی خبے پاسی آن دیا بار بار پیو دی گلتے ہاتھ رکھ دی یہ ایک خنجر چلاندہ ہاں یہ سینڈ نے دٹھے بابے دے پاسوے ہاتھ جوڑ کے دی بابا میری مجبوری ہے تیرے گلتے زخم بڑھائے میرے ہاتھ چھوٹے بابا میں کوشش کر دی ہاں خون روکا باڑی داتا سے ایک جملہ پڑھے ہیں بابا جی کل میں رات گل کی تھی میرے حصہ دی میرے دوست نے جیلے ریڈے جیل میں تین مجلسہ پڑھی ہیں بڑا اچھا ہوں گا تعلق بڑھ گیا انہوں نے بیٹھے ایک دن گل ہوں دی پہی دس دن کامران بھائی اسی سزائے موت دے کہہ دی تھی بڑا رحم کر دے میں نے پچھے کہ انہوں نے تو پہلے سزائے موت ہوں دی تو سیدھے رحم کر دے ازنے مولاقات دا آخری مولاقات دا بیلہ ہوں دا وہ گورنمنٹ بھالا ہوں دا پنت آلیس منٹ دا اسے تین گھنٹے بھی دے دنیا چار گھنٹے بھی دے دنیا میں کہا سرکار چار گھنٹے جو دن دی ہو ایدیچ کھیڑا رحم والا گلے در منسوم جانا آدن میں کسے سپاہی نو بھیدنا نا جا جا کے کہدی نو لائیا بابا جی میرے آدن سپاہی واپس آکے میرے گے حج جرکے تھا سرکار میری تنخاہ کھٹ لنا میں اسنو لے کے نہیں آسا گدا آدن میں پوچھنا کیوں نہیں لے کے آسا گدا سرکار میں کیوں نہیں لے کے آمان میں انہوں لے کے آن لگا دی گل چے باوان پا کے رہونا شروع کر دی دی چھٹ دی بہن پا کے رہونا شروع کر دی بہن چھٹ دی میں صدقے جنو سمجھ آئیے کسمت حسین دی چار سال دی 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 پیود گل چے باوان پاہی اہنے کوئی سپاہی اتھو آکے تم آچا مار دہا کوئی اتھو آکے آئے میں آئے کرن تو کرب آن جاؤں گا بھائی آن جاؤں جاؤں گا مالے کی حسنہ ہی اتھو آکے رہے میں ناکہ نہ توڑا جنو سمجھے ہی اس آئے کر لے بڑی رہانی تلی مجلے سے ایک جملہ توڑی زہت آستے پڑھنا چاہ رہے کراچی گینے جنب مجلے سے پڑھنا آستے تو میرے نے ایک زاکر صاحب ہوتے ہیں انہ دی فیملی نال ٹر گئے بچی دس سال دی اس خواہش کی تھی کہ میں اٹھتی سواری کرا زاکر صاحب تردے کول آئے میں نال کیا میں پوچھے بھائی کتنے پیسے لے سیں وہ نے کہا جو ایک بندہ سو میں کہار میں تن تین سو دانگا پر اس بچی دے پیو نے نال بیٹھنا ہے وہ نے کہا ٹھیک ہے جی تو جاندے اوٹ ترتیب نلا اٹھتا ہے فورن نہیں اٹھتا پہلے گوڈی لاندہ ہے بات اٹھتا ہے سیٹ اچھی بنی ہوئی یہ بیٹھنا لی پہلے پیو بیٹھا ہے پیو دے پاسے موں کر کے دھی بیٹھئے پیو دے گلچ باما پا کے بیٹھئے دھی دی خواہش آئی کہ میں بابی دنال بیٹھا سواری کرا اٹھتے ہیں حجی اٹھے ہیں نا اٹھے ہیں نہیں صرف گوڑی سیدھی کی تھی دھی نے بابی نے زور دی لب کیا کہا بابا میں نے لہا ڈر لگتا ہے بابا جی حجی گل مکی نہیں ہے پیو اتر کے آئے ہیں میں نے گلچ باما پا کے رون لگتا ہے سیڈ بھی ٹھیک ہے حج اٹھ اٹھے ہیں نہیں تو ڈر گئی ہے دی بابا میں نے ڈر لگ دے لہا دے یار کامران بھائیو کیا سا منظر ہو سیجرا بغیر پلان دے اٹھتوں اور اٹھے ہتھا دے نال علی دیاں اس تانیہ دیاں بیٹھیاں نے آئے ہو صدقے جو ہوئے کروان جنہوں سمجھائیے اس سے ماتم کرنا ہے ہوئے میں نوکرہ سیدوان بسم اللہ کرام حکم کیتا ہے اسی میں میرا دل میں اس باول ہوائی دا تھوڑا جم سائب پڑھا جنہیں صدقے لوگ کا نولات مل دی ہے ترائے گلہ میں کر رہی ہیں چوتھی گلدہ جواب تو اسی دینا اکھ جانے شام درلوی ہوئی سینڈ جانے اے جولی چاہ کے توڑے ہاں سے دعا مگ رہے مالک ایک بار تانے شام دی زباری ضرور نہیں سی پہ جنہیں نہیں رو سکرے نا مالک تو انہوں دہیاں بیٹی ہیں دنالک کو ری لے کر جائے بزرگ گناہے کہ جملہ بابا جی ذہن چاہ کے رہنے ساتھ چھے دھییاں پتر ہون نا تے دھی منگ کے لے کرو جملہ پڑھے ہیں چھے پتر ملن نا بھجن نا اک دھی منگ کے لے کرو جس ویلے دنیا سے جمپ ہوئے نا اسنو اتنا پردیں چپالنا اتنی پردیں دی عادت پانا کہ سکا بھراوی آوے تے دھی مو لکایا کرے اے سوی اٹھارہ سال تک اس دھینو پروان چلانا جس ویلے اٹھارہ سال دی ہو جائے نا تے پاسپورٹ تے مور لوا کے نا دھینو شام لے جائے پیو جنہ سکا پیو دھی شام دے بزار سے پہلا قدم رکھڑنا تے پیو دھی دے پاسے بے کیا کہ بیٹا صرف تو چادر لائے تھے چادر دی لوڑ نہیں نہیں آئے کیسے کہ مدت تو بھٹی سا پتلا کرنا نہیں پیو دے گے ہاتھ جوڑ کے اکسی بابا میں مر سکدی ہیں چادر نہیں لائے سکدی ایک باری میں نے اپنے ایمان نہ دسو اوہ بی بی کمیں شرابی دے دربار چکھڑی رہی ہے جڑی پیو آنے تک مہ دی کان دے پچھے ہویا حق باطل دیا کئی جنگا اوہ جت لگائے میدان وغادہ کی تے قتل جوان جوانہ نے اے شیوہ ہے موڑے موڑے ہاں اوہ جا پچھلے ہیں کل علماء واتوں اے کوئی کانوں ننیادا ہوئے قتل چونتیاں سالہ دا مقتول ہوئے چھے چھے مانا میں نہ کریں ہاں توڑا میں توڑے ہاں سوے کے بس ایک جملہ پڑھے ہیں ایک ادھان جا جائے توڑی میرے نجات آستے کافی مالک تو انہوں اسے سالے سے باب الہوائی دا صدقہ کربلا دی شام دی زباری نصیب کرے بسم اللہ قرآن اے میں صدق جاوہ ہاں 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 میں قربان جاوہ تو سوکم فرمارے ہیں میرے بزرگ نانا جانے ایک وینڈ پڑھ دیں دستور ہے فوج دا بھرتی لئی اوہ ہوئے عمر اٹھارہ سالے پہلے فوج چھ بھرتی کر دے ہاں پیچھو ڈس دینے جنگ دا اوچھے مانا فوجی کر گیا ہے دنیا تے قائم مثالے جڑا ماں کو مانئی سڑ سنگ دا کی دی جنگ نو لکھ دے اے میں قربان جاوہاں ہاں چاچے جی میں ناو کر رہاں مالک پترہ دی خوشیاں دیکھو سوائے ہمیں حسین دیکھو مالک میرے بھائیون جعفری صاحب دیکھا ہر بار چھو اور برکتے بس ہی بند فیر پڑھنا ہے سونی حاضری ہو گئی مالک حرزہ دار دی عزت نفروض رکھے حرلی نولی اللہ پرنالی نو مالک اپنے عبض و مانچ رکھے سینڈ ڈوباب دو موتھی ہیں دی ماں تسیحائی کی تھی تھی مہد وڑی جتنی بھی سلام کر کے جملہ پڑھا ایک اوست دی دی ماں ہے جنرز دندگی گھٹا ہی دو کھڑے رہا ہے دیرے حجہائی نہیں کیسے کر رہا ہے سب معافی مانگ کے جملہ پڑھا پتر پڑھنا چاہ رہا ہے جری پیودے قاتل دے گے نکنکے ہاتھ جوڑ کے دی نہ مار اگے پترہ دی اللہ شاہ چاہ چاہ موہیا ہے اگے زخمیاں آپ پہ مر ویسی ایک جملہ دے نہیں چاہ گئے میں پرس سنے لیا کر سمندوانہ صاحب نے پڑھے باب جی میری زندگی دیروہ بناست ہو جملہ کافی جس میں لے ساری بی بی ہیں تیار ہوئی ہیں نا کاف اللہ تیار ہوئے ہیں یعنی جکہ عزت توحید بغیر پلان دے اٹھاں تے سوار ہوئی ہیں یا عمر ساتھ تشمر دوں میں ٹردے قریب آئی ہیں بغیر دیکھ کے دے سارے آگن وہ نظر نہیں پیان دی جڑی پیو دے قتل دے سامنے ساڑے کے ہاتھ جوڑ دی رہی ہے جڑی آئے نہیں کیسے کے جملہ پڑا آکا سجاد دید مار کے اس دے پاس دیکھے دے لئی اتنی ہے جو لئی بہنا ہے ایک چھوڑ بھی دے میں تے کڑا فرق پہندا ہے آدھا نہیں سارے چھوڑ دے سا اسنو لے کے جاسا بغیر دوں میرے ساتھ دیکھ کے دے کیوں آنا ہے انہوں نے آل لے کے جانا ہے آدھا میں سنیں حسین بڑا بڑا سابر ہے اس یہ دا اکبر زین تو لائیا اس تسبیح نہیں چھوڑی اس اس دے قاسم دے تا گھوڑے بجائے اس تسبیح نہیں چھوڑی اس اس دے چھے مادنو تیر ماریا اس تسبیح نہیں چھوڑی خود سجدے چاہاں اسی ضرمہ چلیں دے رہیا اس تسبیح نہیں چھوڑی آدھا میں چھوڑی ہی کدھا ہے آدھا جس پلے میں دی چار سال دی دھی دی ظلفان چھو ہاتھ پا کے تماشاں مارے ہیں نا تے تسبیح چھوڑ کے میرے پاس بے کہا دے مار نہیں لے جا میں دعا مانچے مانگ کے لئے آئی ہمیں صدقے آئے میں کروان جا علی اسکر بادشاہ اور جنابِ مصومہ دو موتی ہیں دی ما امر اول کا اس بی بی دے کل ٹردہ ہے دیکھا دے تری دی دی دے رشتے واسدے کونہ اندش ہے انچان دے کنو خاتے تری کیا مرضی ہے آدھی بیٹی کلو پچھلے دی دے کل ٹردے آئینے بیٹا توڑی رشتے واسدے حسین ابن لی دی شادی دا خاتا ہے سینڈ جن کسر کر کے دی بابا ترہے چار دن ہو گئے نے میں نے روز رات خواب چھ دو کت دراز بی بی انے جنیا میں نے بازو تو نب کے جنت چلے جنیا نے جنت دے بغارت گرا گزر دے نا ایک سامنے تخت نظران دائے جس تے کالے کپڑے پا کے ایک پاسیتے ہاتھ رک کے مصطور بیٹھی ہو دیا وہ بی بی انہوں نے دے کول لی جنیا نے میرے سرے تے ہاتھ رک کیا سی اپنے پڑ دے دا خیال رکھ تو میری نو وڑ سے صد کے جامعے جنہوں نے گال سمجھائی بابا جی مراول کے سٹو تا باپس آیا کنیزہ نے بھیجے جاؤ میری دینو لائیا اور میرا دل چاہرہے میں اس نے جہیز بھی کھاما اس گلدی تُسی اس واستے ہائے نہیں کرسکے اینا بیٹھی ہیں ہم آستے جنی پردے چھ بیٹھی ہیں جنہوں نے پیک کے گھروں جہیز مل دے نا انہوں نے بڑا پسند ہون دے باہویں جتنا ہوئے ایک منت توڑے کے کرانگا جنہوں نے بزرگ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے رون دے پہونا جنہیں دیا کھا وضو کریں میں نوکر ہو کو توڑی منت کرنا جنہوں نے سمجھ دے نا والدن کسی غریبا دینو کچھ دے نہیں سکتے کچھ نہ دے سکتے جتو مرضی بھار کے دو کندیاں والیاں ضرور دیا کرو تے دینو دے کے آکھا کرو بیٹا کو قیمتی جہیز نہیں پہ دیں دے تے نویس باستے دینے ہیں کل نو اسی مر جائیے مدنا تیرے بھرا تیرا ساتھ نہ دے وانے اس نو کفن سمجھ کے کھوڑ راک کنیزہ آئین جملہ اونا باستے جنہوں نے ترتیب نلم سندن رات دا ویلہ ہے کنیزہ نے حالہ بنایا سینڈ تسبیح خدا چاہ جاری ہے کافی دیر بعد ایک کنیز نے جرت کی تھی ہاتھ جڑ کے دیس ہینڈ توڑے بابے تو انہوں یاد کیتا ہے بابا جل جملہ توڑی ذات آستے پڑھا استقلال تو جان قربان کرنا سینڈ سرچا کے بیک کیا دی اپنے ایمان نہ دسو میں کدی بابے دے سامنے گئی ہیں کنیزہ دے نال ٹردی ٹردی آئیے ہمیں قربان جا ہوں مالک بیٹی اندر نصیب نے دیکھو پوتر اندر کامیابی دکھو ان جائیے امرالکس دیکھے کہ بچرا میرا دل چاہ رہا ہے باری کھولو بار دیکھو بیٹا جتنے سواری ہیں نا اٹھ کھوڑن یہ سب توڑے نال جا سن توڑے لگن یہ آواز دیکھے دن میری دیکھ لہذا واپس ہو میرا دل چاندہ توڑے خاندانی ہتھیار بکھاما سمجھتونو آئیے سید توسی آئی کیتے میں نماؤف کردن لے کہنے شیشتہ صندوق کھولے بابا جے ایک تیر چاہے ایک کمان چاہیے دینو آئیے بیٹا میرے پاسے بکو اسنو تیر آدن اسنو کمان آدن تیر زیچ پائی دائے نشانہ زانو لاکل آئی دائے حج جوڑ کے دی بابا ایک گلنا تے پترانو دسندیا میں تے تری دھییاں آدن تو جان دی نی جنہ دی توں انو بڑن جاری انہ دا سارا عرب دشمنیں مطا کسے موڑ تے تنو چلا مڑن پہ جائے سنڈے کے دی بابا اگر ایسا موقع بن سی میں ان چلا سا ساری کائنات منصف ہو جا سی میں قربان جاؤں جنہیں ہائی کیتی ہے امام ملک تو انو سبائی غم حسین دے کوئی غم ایک جملہ پڑھن لگا شریفہ نو دھیان نو ہڈیر پیاریاں ہوں دھیانے جس پلے عرب دیان دھیریاں چل دینا ہماما چل دیان علی باچھوڑ کے کھڑکی دروازے خود بند کر دینا امام حسن بادشاہ حج جوڑ کے بابا میں نو حکم کرو باچھا نوازہ نہیں بچھرا دھوڑ مٹی اڑ کے میری نو دے چیرے تے پہ جائے میں علی نو برداشت نہیں ہوں دا ہائی نکی ایسے کہ توڑے اس سے جملہ پڑھا آو نجفت پاسے مو کر کے حج جوڑ کے پوچھونا مولا نو دے چیرے چے مٹی برداشت نہیں کی تھی لتھی چادر دے نال شرابی دے دربار چھلونا کے میں برداشت دو موتیں دی ماں بڑی علی اسغرب آچھا دنیا تے تشریف لے کیا ہے جناب فضا پاک صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے مبارک دیتی مولا مبارک ہوئی خالق پتر عطا کیتا ہے مولا ٹردے ٹردے نے اس گلد عطال کو ایک خند نال لی میرے پاس دیکھا ہے مسائب دا اقرب توندہ ہے اگر توڑا دھیان کیسے ہو رہ پاس چلے جاؤ گا پھر حج نہیں آسکے گا حج منگ کے لے آکروں پتر نو سینڈ نے چایا حسین باچھنوں آندر اٹھا ہے تعظیم نہیں بھولی اٹھ کے سینڈ نے پتر نو چاہ کے امام دا استقبال کیتا ہے حج جوڑ کے دی مولا مبارک دے ہے وقت سے کچھ نہیں مانگ دی ایک گل پوچھنا چاہ نہیں آ امامہ کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہ دی پتر نو ہتھاں تے چاہ کے مولا ویکھونا جڈان دا لی اسگر دنیاں تے آیا ہے ایک ہتھ گل تو نہیں چیندہ ہر مندنو سمجھ نہیں آئی شاید مولا میں ہتھ چین نہیں آئندہ چیرہ سور خو جاندہ ہے میں نو رو رو کے آدھا ہے اما انہوں ہتھ نہ لائے میرا گل دو خدا ہے آدھن تو مائے مر وحفے لمبی کہانی چھوڑا آئین کر بلاج بادشاہ حسین استغاسہ بلند گیتا ہے ہے کوئی میں غرید دی نصرت کرنے لائے مدد نہیں آکھا میرا گھر گر جائے میں تو انہوں آکھا آکھا میری مدد کو جو امداد کر سو میری مدد ہو سی نصرت ہوں دی مسجد بنانے ہی ہوئے امام بارگاہ تعمیر کرنے ہی ہوئے جڑا دین خدا تھی ہوندہ ہے ہے کوئی میں غریب دی نصرت کرنے لائے علی ہر دور چلی ہوندہ ہے میرے بانی جیس آئے کیے تینگے چٹھایا ہے جنابے فیضہ لڑکنات دہلائے سغرہ دے بابے گھوڑے دی باق خیمے دے پاسی موڑی اما فیضہ تُساں بلائے شہنہ کہنی مولا میں نہیں بلائے شہنہ بابا نے پوچھا ہے تُساں بلائے شہنہ دی میری جرت میں امام دے امتحان چھ مخل ہوں لیکن مولا اگر تُساں پوچھا ہے ایک لازہ زین تو جھکو میں تنہوں بلاؤنہ لڑکھے نہیں بادشاہ حسین دے ممبر دی کا سمیں حسین بادشاہ جھک کے ڈٹھا ہے آئین پترنے چاہے اسغر کیوں بلائی پترنے میں بابے چہرے دے پاسے بیکھے تھے بابا بیکھنا چاہنا مظلوم ہوں دے کہے جہنے آدھن بلائے کیوں آدھن بابا کتھوں دا قانون ہے میرے چاچے دے قاتلان کھلو مدتا پہ مانگنے بچھلا کیا کرنا بابا میں نو میدان چلائے جا آدھن بچھلا ترہ بھیرا گیا ہے تیرے بیر گئے ہیں کسی تلوار چاہیے کسی نیزہ تو کیا کرسے ہیں بندالی انویلہ پڑھ دا ہوئے بابا میں پانی مانگ ساں کی میں پانی مانگ ساں لائے کہ میدان دے پاسے ہیں بے غیرت دیکھ کے حسین قرآن کی دیا دا اس دی کائی نیمنی بچھے دیکھے ہرمایا بے حیاء قرآن نے ایک چھوٹی جی صورت ہے آدھن کیا آنا ہے مولا فرمایا دو گھٹ پانی بے غیرت دیکھ کے پانی آپ پینا ہے بچھے دباہ نہ کرنا ہے توتہ آدھن سڑے پین گی اللہ بول دیں جب بچھا موہ پڑی منگے سی دینے ہیں پتر نو چاہ کے دن بچھلا منگ جڑی شاہ خیمے منگیے ترائے ڈیاں دے خوشک لبانوالی اس غر جدا کر کے فوج دے پاسے بے کیا کیا اللہ تا شو لوگو میں ترائے ڈیاں دا تا ساں فوج جانچا حل چل مجھ کی فوجی بے کو دیکھے دیں یارو دیکھو گھوڑے پہ پانی پین دیں ہو دیکھو اٹھ پہ پانی پین دیں بچھے کتنا پانی پین ہے ایک بے غیرت رو دا دوسرے بے غیرت دے کول آیا ایک تا کلام الحسین حسین دی کلام بند کر جب بچھے کاری ہور پانی منگیا ساڑی آپس سے جنگ ہوئی سی اتا کیا کرنا اتا سنو تیر مار اتا بے حیاء تیری ڈیک صغیری ڈیک اے او تیر جڑا جنگ ہے جب بھائی دے گھوڑے نو مارا رہے اتا تیر چلا میں انعام ڈیسا بابا جی اس دٹھے اس نو حسین باچھا دا سینہ خالی نظر آئے اے سوچے میں تیر مارا حسین نو جنگ مکھ جاوے کوئی مہر تیر اندازہ ہی توڑی تے میری سینڈ ہچانک سینڈ باب دی تک بھئیے جلدی نہ لاکے اپنا پیک کا صندوق کھلے رو کیا دیا آج پتہ لگائے میرے بابے میرے جہے ستیر کمان کیوں دیتا ہے تیر کمان چاہے اس کمینے دے سینے دا نشانہ بڑھائے دوڑی یہ فضا جلدی نہ لاکے دیا سینڈ جلدیا بھر جائی جنگ تے جڑ گئی یہی سینڈ جلدی نہ لٹوڑ دیا یہ دیکھ کے دی بھر جائی جنگ نہ کر اگر تو جنگ کی تی لوگ آگ سنڈ اتنا غریب ہو گیا حسین علی دیا نوحہ جنگ کر دیا رہین پتر پیارہی میں پتر جوا دنیا میں موجود نما دنیا حسین دیا ہتھا تو چینیا فوجہ جو رستہ لے دنیا پتر نو لے کے پیکے ٹر جا پتر جوان ہو سیا پتر نو گانے بننے مہندی لاویں سیرے پاویں پتر دی شادی کریں آدھی نی لکھ ہزگر ہوڑا حسین تو قربان پھر لڑ دی کیوں ہیں آج جوڑ کے دی میں تیر اندازہ دی دھییاں میں جان دیا اے دانی شانہ اسگر نہیں اے حسین نو تیر ماننا چند سینڈ کھ لڑنی پتر نو حق کلمار سینڈ آواز بلند کر کیا کیا بے لال گردن سدھی کار تیر پیون نو لگ ویسیا میں پانی منگی آئے او مجرم میں آ بے جرم چند زہرہ دار اکشست سہی تیڑا ہاتھ پہ اکم دائے تیسی زخمی پہ ہو سغرہ داروں کے عدن سبھارے تیر نو آون آخر ایونٹ وڑی آز تیر دعا لے رہے ہیں چل گیا کزادہ تیر اک تیر دو کم گیتے شبیر دا بازو اسغر دا گل پتر دے پاسے وے کیدن راج کے پیتائی علی اسغر دی وازی بابا بازو تا بچ گئے میری مہاتے نراز ناہوں میں بند بند کربلاز زمین تے بیٹھن بزرگ بین پردن شاہ تسے پتر دا آئے امو چمیہ باقی درد شبیر نو بھل گے آئیات جوانی آئیات جوانی آئیات جوانی